اور کرزائی بلکہ آپ نے لیٹس انٹیویو میں یہ کہا ہے کہ جو میں نے پہلے کوشش تھی میری بات کرنے کی وہ امریکہ نے خود اندبائن کیا ہے تو میری تو خیال میں افغان طالبان کے ساتھ بلکل باتچیت ہو سکتی ہے کچھ لوگ کے ساتھ ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ افغان خوبصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوص اگر بات چیز کے ساتھ یہ شاید کچھ ہو سکے کہ جو ابھی جو دیکھیں کہ افغان طالبان 2001 سے بھی پہلے پاکستان کی جو انفیونز تھا اس سے بھی وہ نفرت کرتے تھے اور بہت سے طالبان جو تھے 2001 سے پہلے جب القاعدہ بسے ہو تھے افغانستان میں وہ القاعدہ اور عربوں کے ساتھ بھی نفرت کرتے تھے ابھی بھی ایسے بھی طالبان ہوں گے وہ بالکل القاعدہ کے ساتھ نفرت کرتے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ایک قومی جنگ جہاد کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف یہ القاعدہ کا ادھر کوئی دخل نہیں ہے تو ایسے جیسے طالبان کے ساتھ آپ بالکل بات چیز کر سکتے ہیں اور قرضی یہ کوشش کرے گا ضرور اس بریک میں جو باپس آئیں گے پروگرام کے آخری سے میں ڈسکس کریں گے کیونکہ سرزرداری کی جو حکومت ہے یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اس کے ساتھ تک خطرہ ہے اس نئے اگمان پالیسی سے اور پاکستان کے ٹو مچ امریکہ کے ساتھ الائنسے اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں پتہ ہی ہے اس بارے بزردہ خوش نہیں ہے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد رسول شاہ صاحب ایک تو آپ ریسپونڈ کر دی جائے گا ان کی اس بات کا آپ کی بات میں کانڈرڈکشن ایک نظرائی احمد رشید صاحب کو القاعدہ کے حوالے سے دوسرا یہی بتا دی جائے گا کہ یہ حکومت جو ہے سب پاکستان کی آسف علی زرداری صاحب یوسف علزہ گلانی پیبلز پارٹی کی حکومت جو ہے کسی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہی نامسائد حالات میں گھری ہوئی ہے جس میں مشورف صاحب گھری ہوئے تھے اور ان کے پاس بھی اور کوئی چارہ کاری نہیں ہے جو کہ مشورف صاحب کر رہے تھے تو پھر نہ ان کو بلیم کر سکتے ہیں اگر ان کو بلیم کریں گے تو ان کو بھی کریں گے ان کو کریں گے تو ان کو نہیں کر سکتے جسے سوچ اور تک رکھنے والے لوگ موجود ہوں گے ہر جگہ جانا جیمجون نے خود کہا ہے کہ ابانستان میں صرف سو غیر ملکی غیر ملکی ملٹنٹ ہیں تو سو غیر ملٹنٹ جو ہے وہ کسی طرح سے اتنی بڑی شورش کو انفلوینس نہیں کر سکتے یہ واضح بات ہے جہاں تک ہماری حکومت کی مشکلات کی بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو انہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے اپنی مشکلات کو کہ اپنے آپ کو جو دیکھیں جب سوئیت ہزن کی وہاں پہ انٹروینشن جاری تھی اور ایک بہت بڑا جہاگ تھا اور سارے مجاہدین ٹرائبل ایریا سے ٹراغٹ ہو کے گزرتے تھے اپنے ہارڈ ویر کے ساتھ اپنے ویپل کے ساتھ آٹھ نو سال تک دس سال تک سلسلہ جاری رہا ٹرائبل ایریا میں کوئی شورش پر پانی ہوئی ٹرائبل ایریا میں کوئی طالبان نہیں تھی ٹرائبل ایریا میں کوئی نسرجنسی نہیں تھی ٹرائبل ایریا میں کوئی ٹرائبل ایریا میں کوئی منٹنس نہیں تھی ایمریشن صاحب کا آٹکی میرے صاحب میں پڑھا ہوئے آپ نے کہا ہے اور اس کے بارے آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ زرداری صاحب کی حکومت اس کا بھچکہ سائے نہیں سکے گی پہلے میں دادی جی کہ بہت دینجرس نیشن کس طرح ہے پاکستان اکارڈنگ ٹی یو مرے خیال میں سب سے بڑی بات ہے وہ ایکنومک ٹرائسس ہے جو پاکستان بہت عرصے سے گزار رہا ہے اس کی کوئی ابھی تک ہم اس سے نکلے نہیں ہیں بلکہ اور صورتحال پاکستان سے خطرہ کس کو ہے کم موالک کو ہے خطرہ تو یہی ہے جی کہ لوگ جو ہیں وہ بیچین ہیں لوگوں کو جابز نہیں ہیں لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے پرائسز جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ نہیں یہ ایک بلکل ایک سوشل ریولوشن کی طیب پر یہ بن سکتا ہے تو یہ کوئی کم چیز نہیں ہے جو ایکنومک ٹرائسس ہے یہ بلکل ایک اس سے موونٹ چود ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ملٹن گروپس ہیں پاکستان میں یا فرنٹیا میں یا پنجاب میں یا کراچی میں یہ اب سب مل چکے ہیں اور انہیں اپنا ایک محاذ وہ بنایا رہا ہے اور وہ اسی سے پورے ملک میں اپنی دہشتگردی پھیل رہا ہے جو پہلے صرف سورتھ میں ہوتا تھا اب پورے ملک میں ہو رہا ہے سیاسی جو سیچویشن ہے وہ بڑا ٹنس ہے بڑے اختلاف ہیں سیاسی طور پر سیاسی پارٹوں کے درمیان اختلاف ہیں فوج اور اور سویل گورنمنٹ کے درمیان اختلاف ہیں تو یہ ایک آپ نے یہ لکھا یہ در کے آرمی جو ہے وہ فورس کر رہے کے زرداری صاحب کو آفیس سے نکل جائے یہ مطلب آرمی کے اس کیوں ستراش کر رہی ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحبوں کی پارٹی ٹو پرو امریکن ہے آپ نے یہ لکھا ہے اس کے اندر ان انویلنگ تو سپورٹ در ملٹری ہارڈ لائن اگنس یورس پارٹی تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ انویلنگ ہے اتنی اور ہارڈ لائن نہیں جس طرح کہ پاکستان کی آرمی ہے یہ پاکستان کی آرمی ایک اسکیوز کلاش کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو بھارت کرنے کے لیے نہیں جی میرے خیال میں آرمی کوئی واپس نہیں آنا چاہ رہا ہے کوئی بلٹری ریجیم ابھی کوئی بند نہیں چاہ رہا ہے آرمی کی ایک سٹریٹیجک پرسپشن ہے انڈیا کے بارے میں افغانستان کے بارے میں اور زرداری صاحب کا ایک اور سٹریٹیجک پرسپشن ہے انڈیا اور افغانستان کے بارے میں اور امریکن کے ساتھ ریلیشنشیپ کے بارے میں تو اس میں ایک اختلاف ضرور ہے جو واضح آ چکا ہے آپ نے دیکھا تیری لوگا بل کے اوپر فراج نے اپنا رائے دیا حکومت نے اپنا رائے دیا تو یہ ہے کہ ایک سٹریجک پرسپشن کے مختلف ہیں اور جب تک یہ آپس میں مل نہیں جائیں گے اور ایک سٹریجک پرسپشن ہوگا جو پاکستان حکومت اور پاکستان فراج کی نہیں بنیگی تو یہ پولیٹیکل ٹینشنز رہیں گے رسطم شاہ صاحب ملی صاحب اگباب دادی جی آخری ایک سوال آپ سے کہ کسے تک آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو ہٹانے کے لیے یہ جواز ہونا چاہیے کہ وہ ٹو پرو امریکن ہے اس وارنٹرر کی پولیسی میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے حکومت جو ہے مجبور ہے کسے تک آپ کا نیازل چاہیے ایک تیس سیکنڈ میں بالکل مجبور نہیں ہے حکومت کو چاہیے تھا کہ انسٹریجک کو مضبوط کرتے ہیں رول اپلا کو اسٹریج کرتے ہیں رابنشن اٹالیم کی طرف توجہ دیتے ہیں ہندرستان کے ساتھ تعلقات کو نارمالائیز کرتے ہیں اسے پاکستان مضبوط ہو جاتا پاکستان کی انسٹریجوشن مضبوط ہو جاتے پھر آپ تک کوئی ٹیررس بھی نہ پہنچتے ہیں جا آپ کے سسٹم مضبوط ہو آپ کے انسٹریجوشن مضبوط ہو تو پھر آپ ونڈرابل نہیں ہوتے ونڈرابل آپ اس وقت ہو جاتے ہیں جب کسی ملک میں انسٹریجوشن کمزور ہو جاتے ہیں یا رول اپنا نہیں رہتا وہاں سے پریشر پڑے گا جو لوگ ملٹن وہاں سے بھاگیں گے تو وہ پریشر پاکستان میں بھی ہوگا اور وہ ٹو فولڈ پریشر ہوگا کیونکہ پھر امریکہ کی فورسز جو ہے وہ ان کی تلاش میں پاکستان میں ڈرون تک تو پہنچ چکی ہے تو دارہ خاصتہ فیزیکلی بھی پہنچ سکتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہوت پرسیوٹس امید رکھتے ہیں کہ یہ تنشن نہ ہو پاکستان جو اس پڑے گا کنڈیشنز بہت نکلے ہیں ٹائم از بیس جیج اور انٹل ٹومارو ملیس پروگرم سے اجابت دیجئے